اسلام علیکم میں ہوں وجیہ لیسن آج میرا ٹاپک ہے وینس سسٹم ان ہیومن باڈی اس ٹاپک میں میں آپ کو ہیومن باڈی میں موجود جو میجر وینز ہیں اور جو وینس سسٹم ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں پلمنوری وین پلمنوری وین جو ہے یہ لنگز سے آکسیجنیٹڈ بلرڈ لے کے ہیومن ہارٹ کے لیفٹ ایٹریم میں آتی ہے اور لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل سے ایورٹام یا اوڈین پوری باڈی میں یہ جو بلرڈ ہے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں تو پلمنوری وین کیریز بلرڈ آکسیجنیٹڈ بلرڈ فرم لنگز ٹو ہیومن ہارٹ ایٹ لیفٹ سائیٹ فرم لیفٹ سائیٹ سے لیفٹ چیمبر سے وینٹریکل سے ایورٹا کے ذریعے وہ بلرڈ باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے سوپیریئر وینہ کے باہ سوپیریئر وینہ کے باہ یہ جو سوپیریئر وینہ کے باہ ہے یہ بلرڈ کیری کرتی ہے ہیڈ ریجن سے شولڈر سے فرم سے یہ جو بازو ہیں اور تھوریسک ریجن وہاں سے بلرڈ کیری کر کے یہ ہیومن ہارٹ میں پہنچاتی ہے اور یہ ہیومن ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلرڈ کو کیری کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی وینز ہیں ہیومن باڈی میں وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلرڈ کیری کرتی ہیں ایک سیپٹ پلمنری وین جو کہ صرف آکسیجنیٹڈ بلرڈ کیری کرتی ہے سوپیریئر وینہ کے باہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلرڈ باڈی سے ہیومن ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں کیری کرتی ہے اور رائٹ ایٹریم سے بلرڈ رائٹ وینٹریگل میں جاتا ہے اور پھر لنگز کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے انفیریئر وینہ کے باہ انفیریئر وینہ کے باہ انفیریئر وینہ کے باہ ہیومن باڈی کی جو ہیومن باڈی کی جو ہائنڈ لیمز ہیں یعنی کہ ٹانگے ہیں اور یہاں پہ جو وزرل آرگنز ہوتے ہیں جیسے کیڈنیز ہو گئے انٹسٹائن اور لیور پینکریاز یعنی کہ جتنے بھی انٹرنل آرگنز ہیں یہ ابڈومینل کیوٹی میں جو پریزنٹ ہوتے ہیں انگیوڈنگ کیڈنیز سٹومک سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن پینکریاز لیور وہاں سے بلڈ کیری کر کے اور ایون ریبز سے ریبز مسل سے بلڈ لے کے یہ ہیومن ہارڈ کے رائٹ ایٹریوم میں پہنچاتی ہے رائٹ ایٹریوم سے یہاں سے رائٹ ایٹریوم سے بلڈ رائٹ وینٹریکل میں اور دن پھر لنگز کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو انفیریئر بولتے ہیں نیچے والی انفیریئر بولتے کے بابی ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہے ہیومن ہارڈ کی طرف فیمورل وین فیمورل وین یہ جو نام ہے فیمورل یہ ڈرائیوڈ ہے ہیومن باڈی میں سب سے لانگسٹ بونڈ جو کہ تھائی بونڈ بھی کہلاتی ہے ہائنڈ لیمز میں تھائی بونڈ اسے فیمر کہتے ہیں تو وہاں سے جو وین بلڈ کیری کر رہی ہوتی ہے اس وین کا نام فیمورل وین ہوتا ہے فیمورل وین ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ کیری کر رہی ہے فرام کاف فوٹ اینڈ نی یعنی کہ جو ہائنڈ لیمز میں تھائی مسلز ہیں اور فیمر کے آراؤنڈ جو مسلز پریزنٹ ہیں کاف مسلز تھائی بونڈ میں اینڈ نی اور ایون ٹکھنے سے جو انکل بونڈ ہیں اور فوٹ ریجن یعنی کہ ہائنڈ لیمز سے سارا بلڈ ٹانگوں کی طرف سے جتنا بھی بلڈ ہے وہ فیمورل وین کیری کر دیا ایکسٹرنل بیرونی اینڈ انٹرنل اندر والی ایلیک وین یہاں پہ بلو اور ریڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایلیک وین جو کہ ہائنڈ لیمز سے بلڈ کیری کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جوائن کر کے کامن ایلیک وین بناتی ہیں یہ کامن ایلیک وین اور کامن ایلیک وین اور کامن ایلیک آلٹری یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یعنی کہ جو ریڈ میں ہے یہ ایلیک آلٹری اور بلو میں یہ ایلیک وین ہے یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایلیک وین اور ایلیک آلٹری جوائن کر کے کامن ایلیک وین اور کامن iliac artery میں convert ہو جاتی ہیں جو کہ external and internal iliac vein join ہو کے common iliac vein بناتی ہیں common iliac vein inferior veinہ کے واہ میں open ہوتی ہیں hepatic portal vein is very important vein جو کہ blood کو liver کی طرف carry کر رہی ہوتی ہے یہ hepatic portal vein میں جو blood ہے یہ small intestine سے large intestine سے sapline سے pancreas سے stomachs یعنی کہ جتنا بھی blood ہے digestive tract جتنا blood ہے including pancreas اور sapline یہ hepatic portal vein میں آتا ہے اور hepatic portal vein اس blood کو liver کی طرف carry کر رہی ہوتی ہے liver سے then پھر hepatic veins hepatic veins اس blood کو inferior veinہ کے واقع طرف پہنچاتی ہیں اور inferior veinہ کے واقع سے یہ blood again human heart کے right itrium میں پہنچ جاتا ہے موسیقی